اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید ہے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج ہم رانے جا رہے ہیں بہت ہی مزدار سا سوف سا سپنچ کےک تو چلیں ریسپی کی طرف چلتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے ہمیں چاہیے ڈے کپ میدہ ایک کپ آئسنگ شگر چار انڈے روم ٹیمپریچر پر ہونے چاہیے آدھا کپ دور یہ بھی روم ٹیمپریچر پر ون فور ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اور دو تین ڈاپس ونیلا ایسنس کے سب سے پہلے انڈوں کو سفیدیاں اور زردیاں الگ الگ کر لیتے ہیں اور یہ احتیاط سے ان کی سفیدیاں الگ کر لیں سفیدیاں ہم نے الگ کر لیے سفیدیاں کو پھینٹتے ہیں اس کے لیے ہمیں بیٹر بھی خوشک چاہیے بلکل اور پیالا بھی بلکل خوشک ہونا چاہیے پھر سفیدیاں بہت اچھی سی پھٹ جاتی ہیں اور بہت اچھا فوم بن جاتا ہے بیٹر کو فلی سپیڈ پر رکھیں جتنی اچھی سفیدیاں پھٹی ہوں گی ہمارا کیک اتنا ہی سوفٹ بنے گا یہ دیکھیں فوم بننا شروع ہو گئے جب تھوڑا تھوڑا فوم بننا شروع ہو جائے تو ہم اس میں آدھی آئشنگ شگر ڈال دیں گے لیکن تھوڑی تھوڑی کر کے سفیدیاں کو اچھا سا فوم بننا لیں جی جی سفیدیاں ہماری پھٹ گئے ہیں اب ہم زردیوں کو پھٹیں گے بچی ہوئی ساری آئسنگ شگر ہم ان زردیوں میں ڈال دیں گے اور ہم نے ایک کپ تیل بھی لینے تیل بھی اس میں ڈال دیں انگریڈینس میں میں آپ کو تیل لکھوانا بھول گئی تھی اب تیل چینی اور انڈوں کی زردیاں ان سب کو ایک ساتھ ملا کے پھٹیں دو تیل منٹ اچھی طرح سے پھینٹ لیں اب یہ ہماری زردیوں کا مکسٹ بھی تیار ہو گئے زردیاں چینی اور آئل اب اس میں ہم ڈالیں گے اپنے ڈرائی انگریڈینس یعنی میدہ اور بیکنگ پورڈر میدے کو ہم اس میں چھاند کے ڈالیں گے یہ ہمارا ڈیر کپ میدہ اور ہاف ٹی سپون بیکنگ پورڈر اس کو چھاند لیں اور اب ان کو زردیاں کی تاتھ اچھی طرح سے مکس کر دیں اب جب میدہ اس میں اچھی سے مکس ہو جائے گا تو اس میں ہم دودھ ڈالیں گے لیکن تھوڑا 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 دودھ ڈال کے اس کو مکس کرتے جائیں اور اس کی کنسسٹنسی دیکھتے جائیں ابھی تھوڑا سا دودھ ڈال دیتے ہیں ابھی ٹھیک ہے بیٹر تھوڑا سا دودھ بچ گیا ہے وہ سائٹ پہ کر دیں گے اسی طرح سے مکس کر لیں بیٹر ابھی کچھ تھک ہے وہ جو دودھ بچائے تھے وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے ابھی بلکل صحیح بن گیا ہے بیٹر اس میں ہم سفیدیوں کا فوم شامل کریں گے لیکن اس کو ہم بیٹر سے نہیں ملائیں گے اس کو ہم کسی سپیچولا یا چمچے سے فول کریں گے سفیدیوں کو اچھے سے اس میں فول کر دیں بہت سوفٹلی لیکن بہت اچھی طریقے سے ان کو مکس کرنا ہے اور یہ ہمارا کیک کا بیٹر ریڈی ہے اس کی یہ کنسسٹنسی ہونے ہیں یہ میرے پاس کیک کا مولڈ ہے اس کو اچھے طرح آئلنگ کر لیں اچھے سے آئل لگا دیا اس پر تھوڑا سمیں میدہ چھڑک دوں گی تک کہ کیک نیچے نہ چھپکے میدہ چھڑک کے اچھے طریقے سے اس کو چاروں طرف پھیلا دوں گی یہ ہمارا مولڈ تیار ہے میرے پاس لوس پہن ہے کیک کا تو اس لئے میں اس کے نیچے فوائل رکھوں گی کہ اگر بیٹر کچھ نیچے لیک ہوا تو اوون پہ نہ جائے اس کو میں فوائل سے پیک کر دیتی ہوں میں نے اوون کو 200 سینٹی گریٹ پہ دس منٹ کے لئے گرم کر لیا ہے اب بس میں اس میں بیٹر ڈال کے اور اس کو اوون میں شفٹ کر دیں سارا بیٹر اچھی طریقے سے پھر میں ڈال دیں اب اسے میں تھوڑ سا ٹیپ کر لوں گی سارا ملڈ ٹریک کر دیں اس کے اوپر میں کیک کا مولڈ اس سے کک بہت ہی سوفٹ بنتا ہے اب یہ ٹرک ضرور آزمائیے گا اب اس کو ہم 45 منٹ کے لئے بیک کریں گے چلیں ملتے ہیں 45 منٹ کے بعد لیجئے ہمارا کےک ریڈی ہے تھوڑا تھنڈا ہو جاتا ہے پھر ہم اس کو سرف کرتے ہیں اسی تھنڈا ہو گیا اس کو ہم کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں اب یہ اوپر سے بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں ہوا ہے لیکن یہ پورا پکا ہوا ہے میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں گے کتنا اچھا پگیا ہے اور کتنا سوفٹ بنے اور اس کو چائے کے ساتھ سرف کرتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں اور بہت ساری تاریفیں سمیٹھیں جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں جلنجی ملتے ہیں اگلی رسیپی کا ساتھ اللہ حافظ